ماشاءاللہ ایک پندرہ میں ایٹی ٹو میں ماشاءاللہ کیا رات سے آئے بھی ہوگا؟ آواز بھی نہیں نوے میں ماشاءاللہ یہاں تو ہزارا اچھے ریٹوں میں مال نکل رہا ہے نائٹسٹک دو گئے کیا کہتا ہو؟ ایسا ہی ہے ایک تیس بھوٹین سے بہترین ہے ماشاءاللہ اگر ہزارا تیز بارش ہو گئی تو انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں گے یہ بھی بکاو آئی گیا یہ بھی بکاو آئی ہے کتنے کتنے میں دے دیا اس ساتھ ایک ہی کو دیا گیا ایک دس میں ٹھیک ہے بھائی میں نے ایک دس ہی بھوٹین اور مال ماتے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سام آپ کے فدمہ حضر ہوئے اسے کہ موجود ہوں بھائی سوراب گھٹ منڈ میں اور اس ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گا بھائی جو سعودی چلے اس وقت وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں اور جو ہے ہو چکے آپ لوگ کو دکھاؤں اور ڈیفرنٹ بلوکس میں ہم چلیں گے یہ کہ بھائی سب جگہ آپ کو پوزیشن دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا بھائی کتنا مال اس وقت موجود ہے منڈ میں اور منڈی کی جو صورتحال جو چلے اس وقت تو منڈی بھائی کس کروٹ بیٹھے گی کوشش کروں گا آپ لوگ کو جو اور جو سیچویشن دکھاؤں مال کہاں کا کتنا کتنا موجود ہے سارے انشاءاللہ آپ لوگ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو جو ہمیشہ کی طرح بھائی لائک کر دیجئے گا چینل کو بلاد میں سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ڈیلی بیسیس پیسی ویڈیوز ملتی رہے تو گرمی اس وقت شدید ہے واقعی دیکھ رہتے ہیں خریداروں کا رجان کیسا ہے اور ریٹس وغیرہ کیسے لگ رہے ہیں سعودی یہاں نہیں لگتے ہیں انشاءاللہ یہ گیٹس پر دو پچیس میں ہے یار ماشاءاللہ بھائی دیکھ لیں آپ لوگ ماشاءاللہ دو پچیس میں بچڑا بھی آپ چلتے ہیں اور آپ لوگوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس ویڈیو میں زیادہ ترجم لوگوں کو سعودی دکھاؤں تو پہلا یار ماشاءاللہ اچھا لگا دو پچیس میں یار ماشاءاللہ کافی بڑا بچڑا ہوتا ہے دو چالیس میں ماشاءاللہ سے لیا ہے تو ذر عریب قریب بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ بچڑا اچھا تب یہ بھی بھائی نے لیا ہے پیسے بیسے بتا رہتی ہے تو دو چالیس میں ماشاءاللہ کتنے ملی آپ نے بچے کتنے ملی کتنے ملی آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار ایک پندرہ میں ٹھیک ہے بھائی بتائی کیا دس کے پیسے پیسے بتائی کیا دس کے ٹھیک ہے بھائی بتائی بھی کم ہے اور اچھے ریٹوں میں ماشاءاللہ ایک پندرہ میں بہترین بچیا ابھی بلوک بھی کنفرم کرتے ہیں میں سمجھ دے پرس ٹام میرا حال میں دو تو یہ بلوک میں نے کور نہیں کیا درہ پوچھ لیتے بھائی کونسا بلوک یہ ہے جرہ پوچھ بلوک کونسا ہے نہیں پتا ٹھیک ہے بھائی کونسا بلوک ہے مال تو ماشاءاللہ یہ بھی کافی ہے کافی سے مراد کے بلوک براہ باہر کونسا بلوک ہے یہ 18 ٹھیک ہے بھائی بلوک 18 یہ ہے ٹھیک ہے وہاں بھی سننے میں آتا ہے یہ جاں بلوک سکتا رہا ہے یہ پوچھ لے دیں کتنے ملے یہ آپ لوگوں نے لیا ہے آپ لوگوں نے لیا ہے کتنے ملے یہ کتنے ملی بچیا 82 میں ماشا اللہ کیا رات سے آئے بھی ہوگی آواز بھی نہیں 82 میں ماشا اللہ تو یہ کہ زیادہ آریب قریب جو لے جا رہے ہیں گے یہ کیا مانگ رہے اس کا کیا پیسے بولے ہیں ایسیٹ کیا پیسے بولے اس کے ایک لڑا پورا ایک بولے چھوڑنا کتنا ہے کیا ایک ریٹ ہے کیا دورے اور ہے تم بولو ایک ریٹ بول دو سارا تم بچوں بولے بول دو نمبر بتا دو کتنے ملے آپ نے یہ نوے میں ماشا اللہ یہاں تو اچھے ریٹوں میں مال نکل لیا ہے نائنٹی میں ماشا اللہ سے اچھے ریٹوں میں مال نکل لیا ہے بلوک اٹھارہ یہ سننے میں آ رہا ہے وہ ذرا اور بھی دیکھ لیتا ہے عریب قریب سعودی ہے کہ اگر یہاں ہاتھ نہیں لگے تو انشاء اللہ دوسرے بلوک میں باقی آئے کہ ایک دو کے پوچھی لیتا ہے مطلب میرے حساب سے صحیح نکل لیا ہے مال اب جو ہے کہ دوسرے بلوک میں ذرا ریٹ آئی ہے ایک ریٹ ایک پہنتیس ایک پہنتیس آخری بول دو زرا اور لشک دکھاؤ اور یہ کہ ایک ریٹ بول دو چاچو بلوک اٹھا رہی ہے اچھا بلا گا جی ٹھیک ہے بھائی ایک ریٹ کیا بولے اچھے چو بسم اللہ کرو خوبصورت کیا بولے اس کا ایک ریٹ ایک نہیں ہے بسم اللہ کرو بولا پتہ چلے اٹھنا چاچو زرا داتوں میں دو بتا آپ نے دو 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 کس ادا ہوئے دو کس ادا ہوئے ٹھیک ہے بھائی صحیح نووے ادار روپے کیا کہتے ہو یہ کو میں نے صحیح بولے ریٹ صحیح بولے ناجائز نہیں بولے میں نے آپ کو یہ نووے ادار یہ لے کے دے کون سا والا یہ بلا گا یہ لال والا یہ دیکھ کے ساتھ خوبصورت ہے تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں چاچو آخری ایک بول دو کیا اس سے کم میں میرے بارے میں نہیں ہے کہ بھائی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی میں نے تو بولے تو صحیح آپ کو پیسے یہ کیا بھائی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی بات بن جائے نووی آزار روپے میں آپ کو بولے پھر یہ تو بولا ہوں کتنے کہ یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ملکل ایک بول دو جو پانچ سے اس سے میں جو ٹائم بڑھے گا ہمارا ملکل ایک بول دو کہ ایک تیس تک دو گئے کیا کہتا ہو ایسا ہی ہے ایک تیس بول لیں بھائی یہ کیا ہوگا چچو بزن میں ڈالتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں بھائی خودے زیادہ شاہدہ ایک پچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو یہ کہ بھائی ایک پچیس کرتے ہیں آپ نمبر بھی بتا دو رہی ہے کہ جگہ بھی چلو بلوک اٹھارہ کا سٹارٹ ہی ہے ایسے یہ نا یہ لوگ اٹھارہ کا سٹارٹ ہے نمبر بتا دو تاکہ کوئی کونٹیک کر کے آنا چاہیے ڈالیک آپ کے پاس موبائل نمبر بتا دو اپنا میرا 035 0305 تیوی انہان جا تیس ہاں انہان جا کتنا انہان چاس چار نو ہاں چار نو ٹھیک ہے 038 038 ٹھیک ہے نام کیا آپ کا حمزہ حمزہ نام ٹھیک ہے بھائی حمزہ بھائی یہ کہ اس کا بھی پوچھ لیا ذرا اس کا بھی یہ جو کھڑا اس کا بھی آخری کر دو کہ یہ اتنے میں میں نے چھوڑ دینا ہے وہ تو کلروں میں بھی دیکھو آپ کے حساب سے یہاں یہ جو کھڑا ہے پہلا یہ کتنے میں ہوگا چچو آخری کرو آپ ذرا ایک تیس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی دوے دانتوں میں ٹھیک ہے ذرا کونسا ہلا یہ کتنے میں اس کا کیا حساب کتاب ہے چلو یہ بھی دکھا دو یہ کہہر کوشش کر رہا ہوں میں کہ ریٹ زیادہ لوں اس کا کیا کہہ رہا ہوں اس کا ایک پہنٹس ایک پہنٹس یہ بھی دوے دانتوں میں ٹھیک ہے بھائی یہ ذرا بھی اٹھا ہے تو یہ ذرا سیٹ ہو جائے دیکھیں بھائی آپ لوگ یہ کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سب بھی کھا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک تو کیا پوزیشن ہے دوسری بلوگ تو میں سارے گھوم ہوں یہ کہ یہاں پہلی بار یہاں کیا پوزیشن ہے مال بل کچھ نکلا ہے یا وہی کہ وہی کھڑا آپ کے پاس نہیں یہ نکلا ہے نکلا ہے مال اچھا مطلب بہتر ہے فیبی بہتر ہے چلو ٹھیک ہے بھائی اللہ ورکت دیار یہ کہ چلو میں نے بتا دیئے کہ ٹائم شوٹ ہے تو یہ ذرا آپ لوگ کو دکھا دوں ادھا سودے ودے کچھ دکھا دوں ویسے تو ابھی سودے دیکھنے میں نہیں آ رہے یہ ہے کہ دھوپ کافی ہے اور حفظ ہو رہا ہے مطلب ایسا ہے کہ کسی بھی وقت کل رات میں بھی جس طرح سے بارش ہوئی ہے پھر کہاں کہاں بارش ہوئی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائے گا ہمارے وہاں تو ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں کا یار یہاں تو نہیں لگ رہا کہ بارش ہوئی ہو تقریباً جو ہے بارہ سوا بارہ بجے کچھ بارش سارٹ ہوئی تھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے بارش ہوئی ہے اور لش والی بارش تھی میں باہر تھا تو مطلب مزا آ رہا تھا یار تھنڈا اتنم تھنڈا کو گئی تھی اور بارش بھی بھائی کافی مزا آیا ماشاءاللہ پہترین بارش تھی تو یہ کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہیں کہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ بھائی آپ لوگ کے وہاں کہاں کہاں بارش ہوئے کر رات میں یہ بھی بھائی پٹی پہ ابھی ابھی سوضہ ہوا ہے تو یہ بھی پوچھ لیں کتنے میں لیے آ رہی ہے نائنٹی میں ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ صحیح ہے نائنٹی میں اور یہ کہ پٹی کے سیچویشن بھی آپ لوگوں میں دکھا دوں ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ سکتے بھائی جو کا تو مال کھڑا ہے بھائی آپ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب میں شروع سے پٹیوں کا حال دیکھتا ہوں بھائی یہاں تو سمجھ لیں کوئی زراسی بھی تبدیلی نہیں آئی نہ کچھ مال نکلا ہے یہاں پر پھر بھی بہتر ہے یہ سمجھ لیں فٹ پات والا ایریا ہے یہاں ابھی بھی اتر ہے تقریباً گیارہزار دو سو کچھ پرکس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے ملیا آپ نے بھائی کتنے ملیا یہ ٹو سیونٹی میں ماشاءاللہ بلوک ٹھوٹین سے بہترین ہے ماشاءاللہ دیکھیں بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے بھائی یہ کہ ذرا آس پاس گاڑیاں کافی ہیں تو دیکھ لیتے بھائی کتنے کتنے میں سودا ہوا میرا حال میں یہ بھائی اپنا لے کر جا رہا ہے ڈھائی بھی بولا ہے بھائی ڈھائی بولا ہے بھائی اچھا جیس کے بھائی ڈھائی بولا ہے تو دیکھ لیں بھائی ٹو فیفٹی میں یہ جا رہا ہے اور بھی گاڑیں آپ لوگوں میں دکھاتا جاتا ہوں کہ بھائی اس وقت کتنے جانور جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بلوک ٹھوٹین میں اس وقت ہم کھڑے ہیں کل آپ لوگوں کو پوزیشن دکھائی تھی تو بھائی 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 مرتب سمجھ لیں مال ہلا بھی نہیں تھا کچھ بھائیوں کا مال ختم ہو گیا تھا انہوں نے بس یہ کہ دوبارہ اتار ہے باقی تو اینڈ والے ایریوں میں جب آپ جاتے تو ایسا رکھتا ہے بھائی کہ ابھی جو ہے شروع والے دن ہے مال بلکل بھی جو ہے ہلا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہ تر آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت کیا پوزیشن ہے ہو سکتا ہے سودے بھی ہو رہے اندر تو یہ کہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اچھا جی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلو اگر یہی پوزیشن رہی جو سپیڈ ابھی ہے اگر یہی سپیڈ رہی تو میرے حساب سے بھائی کافی ٹوٹنا ہے بھائی ریٹ یہ کہ بھائی تقریباً بھی میرے حساب سے ڈیڑھ والی چیز سیدھی سیدھی ایک دست پر آ جانے ہیں جو پوزیشن مجھے لگ رہا ہے کہ خرید دام میں بھی نکالنے آلی کریں گے کیونکہ ابھی بھی ان کو یہ لگ رہا گیا چار پانچ دن ہے تو یہ کیار میرے حساب سے تو بھائی منڈیس ہے کی پٹنی ہے اگر یہی پوزیشن رہی تو ٹھیک ہے بلوک پوٹین میں یہ ہے کہ خریداروں کی بات کرو تو بھائی اتنے تو مطلب شروعہ دن میں بھی خریدار ہمیں نظر آ جاتی تھے ٹھیک ہے دیکھیں بھائی یہ بس یہ پارٹی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خیر دھوپ ابھی کافی ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ رینڈ والے دن میں تو دھوپ نرم گرم سب جو ہے چلہ ہوتا ہے اور خریدار اب لوگ ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں مال خیر ایسا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ نکلا و نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے بھی خریدار بہت دیکھنے کو ملے تھے سب اپنے اپنے ریٹ لگا رہے تھے لیکن یہ کہ یہ لوگ دے نہیں رہے تھے تو ابھی یہ کیار یہ لوگ ترس رہے ہیں ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خریدار جو ہے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اچھا بھئی یہ بھی سودا ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں تو یہ کہ ذرا اور اندر بھی چلتے ہیں اندر بھی آپ لوگ کو دکھا دوں تو اندر کیا پوزیشن اس وقت کتنی تیزی ہے خریداری میں یہ ماشاءاللہ سے جس طرح سے تین جانور جا رہے ہیں تو اسی طرح سے اکثر یہ کہ دوسری منڈیوالی بھی در لگے ہیں مطلب یہ وہ لوگ بھی سودے کر رہے ہیں کچھ جو ہے پاس میں ان کے سودے چلے ہیں کچھ جو ہے دوسری منڈیوالی یہ میرے خیال میں جو ہے دوسری منڈی میں کسی اور منڈی میں مال جا رہا ہوگا تو یہ کہ جہاں جاں چھوٹی منڈیوں میں مال ختم ہوتا جا رہے ہیں وہ لوگ پھر یہیں اپنی جاننے والوں سے پرچیزن کر رہے ہیں آپ لوگ کو یہی سے گیٹ سے دکھا دیتا ہوں کہ کتنی سپیڈ سے مال نکلتا ہے تو یہ جو ہے باہر مال سمجھنا ہے گیٹ سے باہر نکلتا ہوتا ہے یہاں سے گیٹ نمبر تین سے تو ذرا آپ لوگ اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کتنی سپیڈ ہے ابھی تقریباً تین چار آپ لوگ کے سامنے گاڑیاں گئی اس سے راوہ دیکھتے بھائی کتنے کتنے ویسے تو کل یہ آئیے کہ مطلب سمجھ لیں کہ ایک کی پیچھے ایک گاڑی تھی کچھ انٹر ہو رہی تھی کچھ جو ہے مطلب باہر نکل لیتی تو ابھی آپ لوگ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنے کتنے دیر بعد ایک گاڑی آ رہی ہے خلی پھر بھی بہت بہتری تھی سکتا ہے رات میں جو اور زیادہ تیزی ملے باقی ابھی آپ لوگ دیکھ رہے بھائی مطلب تین چار گیٹوں سے جو ہے مال نکل لائے تو ہم جو ہے اس وقت گیٹ نمبر تین کے وہاں موجود ہے میں خلی میں اس گاڑی میں بجے جانوال لوڈ ہو رہا ہے بارش ہو گئی تو بھائی انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں گے بہت بہتر ریٹ ہو جائیں گے اور اگر بارش نہیں ہوتی اور اگر پرچیزنگ ہوتی ہے اس طریقے سے پچھلے سالوں میں ہوئی تھی تو یہ کہ بھائی منڈی پھر تو ہے لازمی جو ہے چڑھے گی اگر بارش نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے یہ کہ اگر زیادہ دو دن مستقل بارش ہوتی رہی یہ پورا ایک دن اگر مستقل بارش ہوتی رہی تو یہ کہ بھائی مطلب سمجھ لیں ایک طریقے سے ریٹ انشاءاللہ نیچے آنا ہے تو یہ کہ بارش کبھی آج کا آثرا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے موسم تو خیر بنا ہوا ہے بادل و بادل آپ دیکھ سکتے ہیں کالے بادل آئے گئے ہیں لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے بھائی کیا ہوگا ویسے دیکھا جائے تو حب سوا ہوا ہے موسم کافی جو ہے بنا ہوا ہے بارش کے آرے سے مطلب ایک طریقے سے بلکل حب سوا ہوا ہے ہوا بلکل جو ہے روکی بھی ہے جا جا مانگ رہے ہیں اچھا دے دیئے ٹھیک ہے بھائی بکی بھی ہے دونوں ماشاءاللہ سے میرے خال میں یہیں آپس میں گمائی ہوگی ہے تو بچیا ماشاءاللہ اچھی تھی یہ بھی میں استاد یہ بھی بکا ہوا ہے یہ بھی بکا ہوا ہے کتنے کتنے میں دے دیا استاد ایکی کو دیا ہے کیا ڈائے ڈائے میں دیا ہے ٹھیک ہے یار میرے خال میں ایک ہی بندے کو دیا ڈائے ڈائے میں ماشاءاللہ بچے اچھی تھی تو یہ ایک اور مطلب پانچویں چھٹی بھائی کیا سارے مال دے دیا گیا اس ساتھ کیا سارا مال دے دیا گیا یہ کیا بیچنے کا ہے اچھا یہ الگ ہے یہ اس بلوک کا مال ہے وہ تو خربا جا رہا تھا یہ اس بلوک میں ماشاءاللہ بچے آپ لوگ دیکھیں پوچھتے ہیں میرے ساتھ سے یار کوئی ایک دس کی کچھ کہانی ہوگی کیا ہو سکتا ہے پورے ایک تک کی کہانی ہو پاکہ یہ کہ پوچھ لیتے بھائی کتنے میں ہوا یہ یاری کتنے میں ہوا سودا ایک دس میں ٹھیک ہے بھائی میں نے ایک دس ہی بولا اتفاق سے ایک دس ہی آہا وہ آگیا آگیا ٹھیک ہے بھائی ایک دس بولا اور ایک دس میں ہوا ہے تو اب یہ اور بھی زرہ عریب قریب میں دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے پھر انشاءاللہ ویڈیو کہیں پر انڈ کریں گے یہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈ والے جو بلوک سے جہاں پر آئی سوک مال نہیں نکل دا تو اس طریقے سے بھائی گاڑ یہ بھر بھر کی جو ہے مطبع شروع والے بلوک میں لے کر آ رہے اگر جیسے کوئی جاننے والا ہوتا ہے تو وہ شروع والے مال نکل جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی تقریباً تین گاڑ یہ اس وقت آ چکے بھر بھر کے تو یہ انڈ والے ایریوں سے آ رہا ہوگا جہاں بلکل بھی مال نہیں نکل دا تو وہاں سے مال گھوم کر یہاں لے کر آ رہے شروع ہے اب ہم موجود ہیں بلوک تیرہ میں جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ آتا ڈیفرنٹ بلوک میں چلیں گے تو یہاں پر بھی اندر چل کے آپ لوگ کو پوزیشن دکھا دوں اور اس وقت جتنے بھی لوگوں سے میرے یہاں پر منڈی میں ملاقات ہوئی سب کا یہ کہنا ہے بھائی کہ جتنا مال موجود ہے منڈی پٹے گی تو مجھے بھی یہ لگتا ہے منڈی پٹے گی اگر جو اسی سپیڈ میں خریداری ہوتی رہی ایسا لگ رہے کہ کہیں یہ مال بلکل بھی دیکھیں بھائی اس وقت تو مال ماشاءاللہ سے پھر بھی میرے ساپ سے نکل دا تو ابھی آپ لوگ دیکھیں بھائی جن کا تو مال کھڑا ہوئا ہے جب آپ پوچھتے یار کیا مانگ رہے اس کا دو بیس مانگے دو ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں بھائی دیٹ ابھی وہی کیو چلے جو شروع میں چل لیتے جب اندر بھی آپ لوگ دکھا دوں یہ بھی کافی بڑا بلوک ہے مطلب سمجھے گیٹ نمبر تین سے سٹارٹ ہوگے کافی اند تک جا رہی ہے اور یہ بکرا منڈی بھی ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں بھائی اوبرالل میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہو یہ دیکھیں بھائی افغانی بھائی کبھی مال ایسا لگ رہا ہلائی نہیں بلکل بھی بلکل بھائی تبیت سے مال کھڑا یہاں دیکھیں اس سائیڈ آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی سمجھ لیں جھوکا تو مال کھڑا ہوا ہے کہیں پر بھی نظر دوڑا ہے بھائی وہی دو چار دو چار مال نکلا ہوا میرے حساب سے دو چار دو چار جار من نکلے ہوئے باقی باقی جو یہ تبیت سے مال کھڑا ہوا ہے یہ اس کا کیا مانگ رہے ہو بھائی اور اس کا ساڑھے تین اس کا اور اس کا یہ والا یہ والا یہ بھی ساڑھے تین تو ابھی یہ مزاق شروع ہو گیا پھر سے پہلے والا مزاق ٹھیک ہی اس ویڈیو کو یہ پر انڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ رات والی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن دیتی ہے کہ موسم تھنڈا ہو جاتا ہے تو خدیداری بھی بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ رات کو آپ کو لازمی بتاؤں گا چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں ابھی بھی کافی دن دیکھیں کافی ویس سعودی انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا جو بھی آئے انشاءاللہ سعودی کروائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ